جنرل ڈوگلس گریسی تاہم پاکستان میں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے جنرل ڈریسی 16 جنوری 1951 کو کشمیر میں جنگ بندی کے ایک سال بعد ریٹائر ہوئے اور وہ انگلینڈ چلے گئے تھے یاد رہے کہ ماضی قریب میں نواز شریف کے دامات کیپٹن صفدر قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے آرمی چیف نے قائدی آزم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ سویلین حکومت کی بات نہیں ماننی